بلوچستان میں پانچ آشاریا نو شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی خواتین اور بچوں سمیت بیس افراد جان بہت تین سو سے زاد زخمی ہرنائی کوئٹہ سبی چمن سمیت کئی علاقے رات تین بچ کر دو منٹ پر لرز اٹھے مکانات گر گئے لینڈ سلائڈنگ سے سڑکے بد ہو گئی ہسپتالوں میں ایمجنسی نافذ پاک فوج کے جوانوں کا زلزلہ زدہ علاقوں میں رسکیو اور ریلیف آپریشن جاری پاکستان میں مہنگائی دوسرے ممالک سے کم ہے ایم این اے اور ایم پی اے عوام کو بتائیں مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے وزیراعظم عمران خان کا پارلیمانی پارٹی ازلاس سے خطاب کہا حکومت اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے سب سے لیتے رہی ہے وزراء اور مشیروں کے استیفے جام کمال کی حکومت ڈاوہ ڈول ہونے لگی وزیراعظم بلوچستان کا سیاسی اور پارٹی رہنماؤں سے رابطہ پارٹی کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ساتھیوں سے مشاورت کے بعد جام کمال 24 گھنٹوں میں استیفہ دے سکتے ہیں یہ ایک آڈیننس حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے ایک ایسے چیئرمن کے بدت ملازوت کو توصیح دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مور سبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں اتصاب کے لیے نہیں صرف عمران خان کی دوپری کرتا ہے نون لیگ نے نیب آڈیننس کو بدترین قانون قرار دے دیا حکومت نے خود کو اینارو دیا ہے شاہد خاکان عباسی کا الزام کہا آڈیننس حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے ہے خواجہ آصف بولے حکومتی سکینڈلز کی کوئی تفتیش نہیں کر رہا حیثن اقبال کہتے ہیں عدالت نظام کالے قوانین مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس حکومت کا حال ہے نا کہ ہر چیز میں کچھ پتہ نہیں کیا میں نے تو سنایا کہ صدر صاحب کے جانے کے بعد بھی وہاں سے واپس آئے گے اوہ بھائی اس میں یہ چیز رہے گے یہ نکال دو یہ کیز ڈال دو اپنے فائدہوں کے لیے آرڈیننس لاتے ہیں ہم بالکل کلیے پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی ہے چیئرمن بلاہور بکل جب داری صاحب کہے کیکے ہیں کہ ایسے قوانین جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں نقصان ہو اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے لائے جائیں ہم بالکل سپورٹ نہیں نایب آرڈیننس کا حال بھی اس حکومت کی طرح ہے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا وفا کی حکومت پر وا بولیں یہ آرڈیننس ذاتی فوائد کے لیے بنایا گیا قوانین پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے لائیں تو نہیں مانیں گے جب بھی الیکشن ہوں تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آتی نایب کا یعنی ایک ایسا ادارہ جو حکومت کے اوپر جو بیٹھے میں جو فیصلے کر رہے ہیں سیاستدان ان کے اوپر چیک ان بیلنس رکھ سکے نایب آرڈیننس کوئی ایناروں نہیں اس میں ترمیم ضرور ہوگی وفا کی وزیرعالہ سندھ عمر کا اپوزیشن کو پیغام بولے ترمیمی آرڈیننس نایب کو اصل مقصد کی طرف لے جانے کی کوشش ہے ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو حکومتی فیصلوں پر چیک ان بیلنس رکھیں بکلا تنظیموں کا نایب ترمیمی آرڈیننس پر اظہار تشویش پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کی دیگر بار کانسلز کو بھی آرڈیننس کے خلاف لاحمل تیہ کرنے کی ہدایے آرڈیننس پارلیمنٹ کو بے توخیر کرنے کے مترادف کرا دے دیا مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف شہباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جاڑو پھیل رہی ہے یہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کرنے ہیں مریم نواز اداروں کے خلاف خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں شیخ رشید بھڑک اٹھے مولے شہباز شریف تھوڑا بہت شروع کرتا ہے مریم جاڑو پھیل دیتی ہیں گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں چیرمن پی اے سی کا پینڈورا پیپرز پر متعلقہ اداروں کو طلب کرنے کا اعلان رانہ تنویر حسین کہتے ہیں حکومت نیپ ترمیمی آرڈیننس اپنے آپ کو این آر او دینے کے لیے لائی عدویہ چینی گندم بہران پر کمیشن بنائے گئے مگر کچھ نہیں ہوا سرکار کی آمد مرحبا ربی الاول کا چاند نظر آ گیا عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سکتوبر بروز منگل ہوگی چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیرہ آزاد نے اعلان کر دیا لاہور میں استقبال ربی الاول کے سلسلے میں مشل وردار جلوس، اونٹ، بگیوں اور کھوڑوں پر سوار افراد نے شرکت کی اب ایک دن کلاس اور ایک دن چھٹی نہیں ہوگی سکولوں میں پچاس پیسد حاضری کی شرط ختم انسی او سی سربراہ عصد امر نے کہا ہے گیارہ اکتوبر سے تعلیمی دارے معمول کے مطابق کھولیں گے نیشنل ٹی ٹوینٹی ٹارنمنٹ یا لاہوریوں کا امتحان پی سی بی کو پروٹوکال کا چسکا لاہوریوں کو تین دن سے خوار کر دیا کرکٹ ٹیم کی شاہی سواریوں کی مومنٹ کے دوران آج بھی زیرو روٹ لگا پھروسپور روڈ، کنال، مال روڈ اور لیبرٹی مین بولیوارٹ پر ٹرافک بند کی گئی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں ایمبولنس بھی پھسی رہی ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے سات ہزار پولیس اہلگار تائیناک کیے گئے وزیراعظم امیان خان کا دورہ دبائی ملتبی وزیراعظم کی جگہ صدر مملکہ دبائی ایکسپو میں شرکت کریں گے ہاری فلوی پاکستانی پہولین کا بھی دورہ کریں گے کامیاب جوان پروگرام کے اشتہار میں خاتون کی جالی تصویر سامنے آگئی وزارت خزانہ نے چار اکتوبر کو اخبارات میں اشتہار شائع کر آیا ایک خاتون کی تصویر لگا کر انہیں کرز حاصل کرنے والی شخصیت ظاہر کیا گیا اجازت کے بغیر تصویر لگانے پر خاتون نے وزارت خزانہ کو قانونی نوٹس بھیجوا دیا کراچی میں کرونا اور ڈینگی کے بعد کانگو وائرس بے کابو زلہ جنوبی اور بستی میں دو افراد جانور حق ہو گئے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موزی مرز جانوروں سے پھیلتا ہے بولیوڈ کنگ شارو خان کے بیٹے آریان خان کی زمانت کی درخواست مسترد چادہ دن کے لیے جیڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا شارو خان کے بیٹے کو تین اکتوبر کو منشیہ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا موسیقی موسیقی